بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے پاؤں کا بھاری ہونا پاؤں میں سوجن آنا دیورنگ پریگننسی سیونٹی پرسنٹ خواتین کا پاؤں بھاری ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیا کیا جائے کہ پاؤں کا بھاری پن ختم ہو سکے یا کم ہو سکے میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے اچ منڈل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائٹ والے بابا جی سب سے پہلے ایک اہم بات یہ ضروری نہیں کہ دیورنگ پریگننسی ہی پاؤں بھاری ہوتے ہیں اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا بلڈ والیم کا کم ہونا جگر اور گردی کی بماریوں میں بھی پاؤں بھاری ہو جاتے ہوتے ہیں جی تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسی کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاؤں بھاری ہو جاتا ہے دیورنگ پریگننسی ہارمون لیول جو ہے وہ خواتین میں بڑھتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ والیم بھی بڑھ جاتا ہے اور ہارمون کی وجہ سے جو بلڈ ویسل ہیں وہ بھی ڈائلیٹ کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو پرمیابلیٹی ہوتی ہے بلڈ ویسل کی جو واز ہوتی ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ اپنی نالیوں سے ویسل سے نکل کے سراؤنڈنگ ایریا میں آ جاتا ہے اور سوجن پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے پاؤں باری ہو جاتے ہیں پاؤں چکے باڈی کا ڈیپینڈنٹ پارٹ ہے مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ لٹکایا جاتا ہے جیسے کہ پاؤں ہو گئے اس طرح بازو ہو گئے یہ جسم کے وہ پارٹ ہیں جس کو ہم مطلب کہ کش سے شکل مطلب کہ گریوٹی کا سب سے زیادہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوجن کا جو عمل ہے وہ ان پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے سارا فینامنا ہے یہ فیزیولوجیکل ہے کیونکہ یہ پیتھولوجیکل نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی احتیاط سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اور دیورنگ پریگننسی پاؤں کے اس بھاری پان سے نجات حاطل کر سکتے ہیں کیونکہ اس بھاری پان کی وجہ سے ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے چنلے فین میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے اور بعض خواتین میں یہ تو بہت زیادہ درد کا باعث بھی بنتی ہے اچھا جی اب آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا جس کی وجہ سے یہ جو پاؤں کا بھاری بن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور کچھ خواتین میں یہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے بچیں ظاہری بات ہے کہ کچھن میں کام بھی کرنا ہو اور کھڑے بھی نہ رہنا پہے یہ تو پوسیبل نہیں ہے لیکن اس کا حال یہی ہے کہ آپ کچھن کا کام کریں تھوڑی دیر کھڑے رہیں تھوڑا سا بریک لے لی تھوڑی سی ریسٹ کر لی پھر کام کر لی پھر ریسٹ لے لی پھر کام کر لی ایسے کریں تاکہ ٹنگوں کو ریسٹ مل سکے پاؤں کو ریسٹ مل سکے تاکہ ان میں جو سوڑن والا جو پروسیجر ہے وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو سکے اب جو دوسری ٹپ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے رات کو آٹھ گھنٹی کی جو نید ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے اب آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ رہی ہوگی یہ پاؤں کی سوڑن کا اب یہ نید پورا کرنے سے کیا تعلق ہے اب ظاہری بات ہے کہ سونے کے لیے آپ کو لیٹنا پڑے گا اور جو انسان لیٹتا ہے تو وہ پیرل ہوتا ہے زمین کے پیرل لیٹا ہوتا ہے تو اسے ہوتا یہ ہے کہ جو مطلب کہ جو فلورڈ کٹھا ہوا ہوتا ہے سراؤنڈنگ ایریا کے اندر وہ واپس بلڈ میں شامل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ ریسٹنگ کنڈیشن کے اندر ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ دن میں اگر کام کاج کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی بریک جو ہے نا وہ مطلب لیٹنے والی پوزیشن جو ہے وہ رکھیں تاکہ یہ سوجن کا جو عمل ہے نا یہ کم ہو سکے تیسری ٹیپ میں آپ روزانہ ایکسرسائز کریں گے جی بالکل آپ نے اگر ارام کرنا ہے تو ایکسرسائز بھی کرنی پڑے گی آپ نے پاؤں کی ایکسرسائز کروانی ہے جیسا کہ آپ یہ تصویر میں شو ہو رہا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پاؤں کے جو بلڈ ویسل اس کو اس ایکسرسائز سے یہ ہیلپ ملے گی کہ وہ واپس بلڈ میں شامل ہوگا اور جو سوجن والا مرحلہ وہ کم ہو جائے گا اور جو پاؤں سے سوجن ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی اور چوتھی ٹیپ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے اپنے وزن کو بڑھنے نہیں دینا موچلی خواتین کا دیورنگ پرینگنسی جو ہے وہ وزن بڑھتا ہے لیکن کچھ خواتین کا ضرورت سے زیادہ بڑھتا ہے تو ان کو یہ پاؤں بھاری ہو گیا والا زیادہ ایشو آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جن خواتین کا وزن پرینگنسی سے پہلے نارمل ہوتا ہے تو پرینگنسی کے دوران ان کا وزن نو سے دس کیجی تک بڑھتا ہے اسی طرح سے جو خواتین پرینگنسی سے پہلے انڈر ویٹ ہوتی ہیں ان کا وزن جو ہے دیورنگ پرینگنسی بارہ سے پندرہ کیجی تک بڑھ جاتا ہے لیکن ہماری کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ دیورنگ پرینگنسی جو ہے اپنا وزن 20 سے 25 کیجی تک بڑھا لیتی ہیں اور پھر ان کو پاؤں کی سوجن ٹانگوں کا بھاری بن یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ خوراک میں ضرورت سے زیادہ گھی مکھن وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں ایسی خواتین کو چاہیئے کہ وہ اپنے کھانے پندے کو ذرا کنٹرول میں رکھیں تاکہ وزن نہ بڑھ سکے اور ٹانگوں کا بھاری بن پاؤں کا سوجن اس سے بچا جا سکے پانچویں ٹپ اس میں خوراک میں مناسب احتیاط خوراک میں مناسب احتیاط ایسے ہی کہ آپ نے اپنی خوراک میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نمک نمک کو آپ نے اپنی ڈائیٹ میں کم کرتے جانا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ نمک استعمال کریں گے اس سے یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ پاؤں میں جو سوجن وغیرہ یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہوتی ہے اور باقی بھی یہ چٹپٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دل کر رہا آتا ہے ان چیزوں کو کھانے کو لیکن پھر بھی احتیاط لازمی ہے چھٹی ٹپ میں شامل ہے سونے کی پزیشن ایک پیلو رکھیں تاکہ بیبی پہ وزن نہ آئے پاؤں کے نیچے بھی ایک چھوٹا پیلو رکھیں تاکہ جو پاؤں پہ سوجن ہے اس کو کم کیا جا سکے اب آتے ہیں ہم ساتھ میں ٹپ پہ جو ہے آپ کے ڈریسنگ اور فوٹ ویر پر سب سے پہلے تو آپ نے ٹائٹ فٹ ڈریسنگ نہیں کرنی اور ہیل والی جو جوتے ہیں وہ نہیں استعمال کرنے کیونکہ اس سے جو پاؤں کی سوجن ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہمیشہ پریگننسی کے دوران ڈیلے ڈالے کپڑے پہنے اور فلیٹ جوتوں کا استعمال کریں تاکہ نہ آپ تنگ ہو نہ بیبی تنگ ہو اور نہ ہی پاؤں پہ سوجن پڑے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ